الحمدلللہ دوستوں آج پوری سیٹ اپ کی صفائی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جتنی بھی ہمارے برڈز ہیں سب کی ماشاءاللہ صفائی ہو چکی ہے اور صفائی کرتے وقت مجھے ایک گوڈ نیوز ملی ہے لیکن اس سے پہلے یہ ماشاءاللہ میں آپ دوستوں کو دیکھانا چاہ رہا ہوں ہمارے لاؤ گرڈز کافی الحمدللہ خوبصورت ماشاءاللہ دیکھیں کلر فل اور یہ سار سٹکس جب بر جائیں گے ان سے تو کیا ہی کہنے ماشاءاللہ اور یہاں پر رہے ہمارے دو کے اس سائٹ پر جو ہے یہ ان کا چک ہے جو کہ رشن ڈاو اور لافنگ ڈاو کا کراس ہے اور یہاں پر یہ فیمیل اور میل ادھر شاید کہیں پر ہوگا اگر مجھے نظر آ گیا یہ یہاں پر کی نہیں ہے دیکھنا پڑے گا کہیں پھر تو نہیں ہو گیا اس سائٹ پر نہیں ہے دوستو نظر نہیں آ رہا ہمارا رشن ڈاو خیر اسی بھی ڈونڈتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ گوڈ نیوز شیئر کرتا ہوں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو گوڈ نیوز یہاں پر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ رہے ہمارا ٹرائو دکنی تیتر کا ٹرائو اور یہ رہے ماشاءاللہ ان کے پیارے سے نننے سے چکس ان کے کچھ ایکز اور بھی تھے وہ میں نے انکیو بیٹر میں شیفٹ کر دی ہیں کیونکہ یہ میں اس ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ باہر یہاں پر گوم رہی تھے اور ان کی چکس بچارے یہ اندر تھے باہر نہیں آ پا رہے تھے تو ان کو بھی میں باہر لے آیا ہوں اور ساتھ میں ان کے انڈے وہ میں انکیو بیٹر میں میں نے رکھ دی ہیں کیونکہ ایک چک بچارہ ہیچ ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو ہیٹ نہیں مل رہی تھی ان کے پیارنٹس یہاں پر باہر گوم رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا وہ سارے انڈے میں نے انکیو بیٹر میں شیفٹ کر دیئے وہ کافی حد تک ٹنڈی بھی ہو چکے تھے لیکن یہ ماشاءاللہ دیکھیں نننے سے پیارے سے مہمان اب دعا یہی ہے کہ یہ پل جائیں ٹیمپریشن بھی اتنا ٹنڈا بھی نہیں ہے رات کے وقت تو ٹنڈا ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ اپنے ممہ کے فیدرز میں چھپ جائے کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی دعا یہی ہے کہ یہ پل جائیں اور ان کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور رچن ڈاو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ بھی باہر آ چکا ہے کہیں پر چھپ گیا تھا لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت کلرز میں ہے یہ رہے ہمارے دو یہ ہیں رشن ڈاو سامنے ادھر جا کے بیٹھ گیا ہے یہ ہماری پیرنڈ ڈاو اور یہ رہا ان کا چک دوستو جب سے ہم یہ نئی فیشز لائے تھے اس ٹائم سے لے کے اب تک ہمارے فیش ایکسپائر ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے پہلی بھی ہمارے دو فیش ایکسپائر ہو چکے تھے بلکہ تین اب پھر سے دو ایکسپائر ہو گئے ہیں رات کے وقت بلکل ٹھیک ٹاک تھے کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا کوئی ان میں بیماری کی اثار نہیں تھے بلکل ماشاءاللہ ہیلڈی اور اپنی سویمنگ کر رہے تھے لیکن اب یہ دیکھیں یہ صبح جب میں نے دیکھا تو یہ دو ایکسپائر ہو چکی تھی یہاں پر بھی یہ چھوٹے والی دو فیش ان کی ایکٹیویٹی کم ہے اور مجھے سوسٹی لگ رہے ہیں پتہ نہیں کونسی بیماری یہاں پر آ چکی ہے یہ دیکھیں اس کا پیٹ وغیرہ یہاں پر یہ اس کو نشان بھی پڑ چکے ہیں اس سائٹ پر بھی یہ دیکھیں اب آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہے ہوں گے تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیا مسئلہ ہے ان کو کافی برائٹ کلر تھے ماشاءاللہ خوبصورت سے یہ دیکھیں گورڈن سا اور اس سائٹ پر یہ دیکھیں بہت زبردست کلرز میں تھے یہ فیش لیکن پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے اب دعا یہ ہی ہے کہ ہماری یہ والے فیش بچ جائیں الحمدللہ دوستوں برشوں کے بعد سے موسم کافی اچھا ہو چکا ہے اور دیکھیں زبردستی دوپ نکل آئی ہے رات کے وقت کافی ٹن پڑ جاتی ہے اور یہ رہا ہمارا بنانا کٹری اس کی جو پہلے سے آئے ہوئے لیفز تھے یہ دیکھیں سارے سوپ چکے ہیں یہ والے بھی اب یہ نئے لیف آ رہا ہے تو اس سے یہی کنفرم ہوتا ہے کہ ہمارا بنانا کٹری لگ چکا ہے الحمدللہ اور باقی یہاں پر یہ ہمارا پپایا اس پودے کو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا شاید فنگل اٹیک وغیر آیا تو اس کے بالکل ٹپ میں نے ہٹا دیا تھا تاکہ یہ ایک نئے شوٹ نکالے اور اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پر بھی توڑا سا مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا لیف کرلی سا ہو جاتا ہے خطہ نہیں خطہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلٹی ہو جائیں گے اب یہاں پر مجھے ٹریلیس بنانا ہے اس سائیڈ کے لیے اور ساتھ میں اس ایریا کے لیے بھی تاکہ ہمارا یہ پول والا بیل جس کا ابھی اس وقت میں نام بول گیا ہوں اگر آپ لوگ کو آتا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پر ایک انگور بھی ہے یہ دیکھیں اس کے یہ بیل تو انگور کے بیل کو بھی ہم نے اسی پر اس سائیڈ پر پلانا ہے اور اس سائیڈ پر بھی تو بہت جلد انشاءاللہ یہ کم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھیں ہمارے ڈریگن فروٹ کیے والی شوٹس میں بتا رہا تھا کہ یہ شاید پول ہو سکتے ہیں اور اگر پول ہوئے تو ایک چیز کا میں بتاؤں گا ایک ٹکنیک یوز کی تھی تو ٹکنیک تو خیر ابھی بتا دیتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہاں پر پہلے سے اس کا ایک شوٹ یہاں پر آ رہا تھا تو اس کو توڑ کے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ توڑ دیں گے اس کے ٹک کو تو آپ کے پاس پول آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پلانٹ پر لیکن اس قسم کا کوئی سین نہیں ہوا اور توریسی ریسرس کے بعد پتا چلا کہ یہ تب کمیاب ہوتا ہے جب آپ اس کے کسی مچور برانچ پر یہ ٹپ کٹ دیں گے جس طرح بھی یہ ہے یہ جب مچور ہو جائے گا تو یہاں سے اگر آپ کٹیں گی یہ جگہ تب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ خلاورین پر آ جائے گا خیر انشاءاللہ یہ بھی کسی ٹائم ٹرائے کریں گے اور پھر آپ لوگ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کر دیں گے الحمدللہ دوستوں تو ابھی یہ میرے ہاتھ میں مہنگوز ہیں اور یہ اپنے پیرٹس کو کلائیں گے یہ بہت شوق سے کاتے ہیں تو میں جلدی جلدی یہ ان سب کے لئے رکھ دیتا ہوں پھر آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں الحمدللہ دوستوں آپ نے دیکھ لئے کہ ہمارے پیرٹس یہ ماشاءاللہ بہت شوق سے کاتے ہیں لیکن جو ہی میں ادھر آیا ہوں تو یہ سامنے جالی پہ آکے بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے باکس کی سٹک پر بیٹھا ہوا ہے باقی سب یہاں پر ہیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا کالیا ہے اب میں یوں ہی یہاں سے اٹھوں گا تو یہ انشاءاللہ پھر کانے لگ جائیں گے تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے ان کو روٹس کانے دیتے ہیں الحمدللہ دوستوں میں یوں ہی تھوڑا سا دور آیا ہوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو پینیپل کنیور وہ کانے لگ چکے ہیں پھر سے اور ان کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر پارٹی چل رہی ہے میں توڑا سا قریب گیا ہوں کہ یہ سارے اڑ گئے ہیں ابھی بھی ایک دو پینچز ہمارے لگے ہوئے ہیں کانے پہ اور شاید ان کے پارٹی ختم ہو چکی ہے وہ دو تیرہ ابھی بھی کھا رہے ہیں میل روزٹر اور اس نکالیا ہے وہ سامنے دیکھیں تو ان کے پارٹی تو ختم ہو گئی ہے اور وہ سامنے دیکھیں ہمارے پینچز ماشاءاللہ یہ ابھی بھی مزے سے لگے ہوئی ہیں دوستوں لاسٹ ویڈیو میں دیکھایا تھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کافی رشتہ ابھی بچارہ صرف یہ ایک ہی فش ہمارا رہ چکا ہے باقی سارے فش ایکسپائر ہو چکے ہیں یہ اکیلہ ایک ہی ہے بچارہ اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ ہمارے فش کیوں مرتے جا رہے تھے کافی زیادہ اس نے پریشان کر لیا تھا اب صرف یہ ایک ہی بچ چکا ہے انشاءاللہ نکس ٹائم چکر لگے گا تو اور لے آئیں گے بلکہ میں نے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس ہارڈ فش آ جائیں جو کہ ان چیزوں سختیوں کو برداشت کر سکے یا پھر کوئی فش ہو تو انشاءاللہ ہم لے آئیں گے ابھی کے لئے تو کچھ نیکی کر سکتے انشاءاللہ اس کے لئے پھر ایک پیارا سا ایکویریم بھی بنا دیں گے تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ میں اپنے چینل کلکس کلپ کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ